اچھی ہموں دکھاتے ہیں جنابِ عباس کالا ملکی سری اور امامِ حسین کے جناسے وہ نکالتے ہیں اور آخر میں وہ علی اصفر کچھولا بھی نکالتے ہیں ایک پرس کنیڈا کا ایک صفیر آیا تھا اس نے کہا بھائیو آن کے ہاں محرم کے ظلوش اکتہ ہے ہم بھی دیکھنا چاہے گئے وہ آیا وہ مردوں میں تھا اس کی بی بی تھی اس کے بچے تھے وہ عورتوں میں آگئے اور بی بی ان کو پوچھتی رہی کہ یہ کیا ہے بجی بتا کے رہے کہ یہ حضرتِ آسین تھے امامِ حسن کے بیٹے تھے ان کی تعبوت کی شبیہ ہے یہ علی اکبر کی شبیہ ہے یہ عمر محمد کی شبیہ ہے یہ حسینِ علیہ ہی اکتہ جنگان صلح ہے اللہ تعالیٰ اس کے بات جائزیں چھولا کی دیا اس نے کہا یہ چھولا کیوں میں اس کے اندر ہے سنہیں گے سنہیں گے یہ چھولا کیوں میں اس کے اندر ہے با حسین کے چھے مہینے کا پچھا تھا یہ چھولے میں دولا چھولا بیا ساتھا پا پھر کیا ہوا با حسین اس کو مختل میں لے گئے اور کہاں سوالی کو اس کو پانی بلا دی تو اس نے پڑے یقین سے کہا تو انہوں نے پانی تو بچے کو ضرورتیا دیا ہوگا اُدھر سے آماد آئی تھی پانی نہیں مل پر تیری چھنا جیسے اس نے سنا کو بے ہوش ہوکے ضمیر میں کے پڑے جب ہوش آیا تو اس نے پوچھا کہ بہنو بتاؤ کیا تیر اس بچے کو لگا تو نہیں تھا بہنو بتاؤ کیا ہٹو نے کہا نہیں وہ تیر آگے ان بچے کے دلے پر رگا اور بچہ باپ کے ہاتھوں پر بچہ نہیں ہوگا حضرتوں پاکو بھلا 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 آنا نارو وہ بچہ کیسا بچہ آپ بتائیے بھے اور تم کو ان پس بچے سے کیسے کیسے پڑھائے مجھے بتائیں اس رباپ نے کیسے دل سمالا ہوگا اس رباپ کے دل سے پوچھے کہ کیسے دل سمالا ہوگا مجھے یقین دانیے کہ اس پورے کافلے پر ایسی مظلومہ بھی کی کس کا نام رباہ ہوگا ہے کہ ایک بچے کو تو وہ کھو کے آئی ہے کربلا میں اور ایک بچے کو زندان میں اندھیرے کھا گئے کیا سننے ہیں یہاں کربلا سے کپ اور کپے سے شام کے ترمیان یہ بیوی جب چلتی تھی اور کمی آنکھ لگ جاتی تھی تو ہاتھوں کو چھلاتی تھی ہاتھوں کو مسیسے چھلاتی تھی ہاتھوں کو مسیسے چھلاتی تھی اپنے کل سون نے پوچھا بابی آپ جب سوتی ہیں تو آپ ہاتھوں کو چھلاتی ہیں کہاں میرا عرصدر سامنے آنکھیں کہتا ہے اللہ پڑے مجھے چھوڑا چھوڑا چھو آپ چیتران سے وہاں جانا چاہیے ہاں سوید نے کہا ہے کہ ایسے روز ہمارا خکر ہو کہ ایسے پھرے خر سے جنادہ نکر لگا میں کیا اشتروں مسئلی کے حالے سے وہ فیلی وہ میرواب جس نے اپنے دل پر تاغ لکھے ہوئے ہیں دل پر تاغ لکھے ہوئے ہیں ایک سکینہ تھی وہ بیناس پہ بار شمر کے تماشے کھاتی ہوئی شمر کی سائیہ کھاتی ہوئی کبھی درے کھاتی رہی اور اس بچی کو ننگی پوچھ پہ بان دیا گیا تھا وہ بچی ماں کو اشارہ کر کے کہتی تھی اممہ یہ رسیاں میرے جسم کو ساختی کر گئے ہیں اللہ 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 اممہ یہ رسیاں جس سے باندھا گیا ہے مجھے میرا جسم چھلری ہو رہا ہے لیتی ازاداروں نربلا سے پان دیا گیا تھا سکینہ کو موڑ چلتا رہا اور راستے میں پکا مانا کہ جہاں مرسی دھیلی پڑھیں جیسے دھیلی پڑھیں کہ مرتبہ سکینہ اون سے گری ادھر سکینہ گری ادھر حسین کا سن جس نیزر پہ تھا وہ زمین پہ کھا گیا سکینہ 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 مرسی دیلی پڑھیں مرسی دیلی پڑھیں مرسی دیلی پڑھیں اور آپ کی پہتے ہیں مرسی دیلی پڑھیں اور اس پران Yuri اور مرسی دیلی پڑھھیں مرسی دیلی پڑھیں موسیقی 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 پوچھانے کے بعد جگایا اور جگانے کے بعد پوچھا اے سکینہ آخر تم اٹھ سے گری اور گرنے کے بعد اس بیوی کی گول میں کیسے آئی کہاں میں اس بیوی کی گول میں گری اور اس کے بعد اس بیوی نے مجھے سینے سے لگایا سنو چکنا سنو آسنو کنو چکنو کنو میرا امام کی بیوی ہے کہاں تم سو گئی کہاں اے مبیعبا خیلی دنوں سے بابا کا سینہ نہیں لکھلا جیسے ہی اس بیوی نے مجھے سینے سے لگایا مجھے لگا میرا بابا مل لیا مجھے لگا میرا بابا کا سینہ مل لیا میرا بابا کے سینے کی چھٹک کری اور مجھے پیر آگئی مجھے پیر آگئی مجھے پیر آگئی مجھے پیر آگئی موسیقی موسیقی موسیقی